لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کل کے درس میں ہم نے نسبی محرمات مساہرت کی بنا پر محرمات رضاعت کی بنا پر محرمات لوعان کی وجہ سے محرمات یہ چار قسمیں ہم نے دائمی محرمات کی پڑھی تھی آج ہم عارضی محرمات کے بارے میں پڑھیں گے یعنی وہ جن سے نکاح حرام ہیں certain conditions کے تحت اگر وہ condition ہی نہ رہے تو پھر نکاح حلال ہو جائے گا مثال کے دور پر بیوی کی بہن یعنی کہ جس کو کہتے ہیں سالی سالی اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن بندے کے نکاح میں ہے جب وہ بندی نکاح میں نہ رہے چاہے وہ طلاق کی صورت ہو یا اس بندی کی وفات کی صورت ہو بوت conditions میں اب سالی جو ہے اب اس بندے پہ حلال ہو گئی ہے کیونکہ اب اس کی بہن نکاح میں نہیں رہی اچھا تو بیوی کی بہن یعنی سالی اپنے بہنوئی کے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک بیوی اس کے نکاح میں ہے اچھا طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو سالی اور بہنوئی کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے حرمت اب ختم ہو جائے گا سورت النساء کی آیت ہے وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکھٹا کرو یہ تم پر حرام ہے اچھا اسی طرح بیوی کی فوپی بیوی کی خالہ ان سے بھی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان کی بھتیجی یا بھانجی عقد میں ہے طلاق کے بعد عدد گزرنے یا اس عورت کے فوت ہو جانے کی صورت میں اس عورت کی فوپی یا خالہ یہ حلال ہو جائیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ فوپی یا خالہ پر یعنی بیوی سے ہوئے ہوئے اس کی بھتیجی یا بھانجی کا نکاح کیا جائے اسی طرح ایک بندی ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے اب وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتا تو پہلی جو باتیں تھیں وہ تو بندوں سے متعلق تھی اب بندیوں سے متعلق ہے کہ نکاح جس عورت کا ہو چکا ہو وہ اب کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ پہلا نکاح ختم نہ ہو جائے تو جب تک کہ پہلا نکاح قائم ہے تو پھر وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتا ہاں طلاق کی صورت میں بیوگی کی صورت میں عدد گزر جانے کے بعد پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتا اس لیے کہ محرمات کے تذکرے میں اللہ عزوجل نے فرمایا سورہ النساء کی آیت ہے والمحصانات من النساء اور نکاح والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں اچھا طلاق یا خاون کی وفات کے بعد عدد گزارنے والی عورت سے عدد کے گزرنے تک نکاح نہیں ہو سکتا تو جب تک عورت حالت عدد میں ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے بلکہ سراحت کے ساتھ پیغامیں نکاح دینا بھی حرام ہے اشارتاً ہو سکتا ہے لیکن اس سے بھی بچیں تو بہتر ہیں اچھا مثلاً یہ کہے کہ میں آپ کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہوں وغیرہ تو یہ اشارہ یا کنایا ہو اچھا اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورة البقرہ کی آیت ہے وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان عدد والی عورتوں سے نکاح کا پوشیدہ وعدہ نہ لو ہاں رواجی بات کہہ سکتے ہو مزید براہ فرمایا اور کتاب کی مقرر کردہ عدد کی معاد پوری ہونے سے پہلے عقد نکاح پختہ نہ کرو پھر چھٹی قسم جس عورت کو تین طلاقے ہو جائیں وہ اپنے خاون سے نکاح نہیں کر سکتی اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے کیونکہ نیت ہمیشہ کی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ میں اس لیے حلالہ کر رہی ہوں تاکہ پھر اس سے فارغ ہو جاؤں جلدی پھر ایسا نہ ہو کہ پھر تم اس کو بیز بنا کے اس سے جھگڑے کر رہو تاکہ وہ جان چھڑانے کے لیے تمہیں طلاق دے تاکہ تم پہلے بندے کے پاس واپس سلے جاؤ اس نیت کو سے نکاح کرنا یہ حلالہ نہیں یہ تو گناہ ہے تو ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے ہاں پھر اگر اتفاقاً طلاق ہو جائے یا بیوگی ہو جائے تو پھر عدد گزارنے کے بعد پہلے خوابن کے بعد جا سکتی ہے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے سورة البقرہ کی آیت ہے جب تک وہ دوسرے خوابن سے نکاح نہ کرے پہلے کے لیے حلال نہیں اچھا پھر چھٹی قسم زانیہ عورت سے مومن مرد نکاح نہ کرے یعنی وہ جو کھلا زنا کرتی ہے اس سے نکاح نہ کرے جب تک وہ زنا سے توبہ نہ کر لے اور توبہ کا یقینی علم نہ ہو جائے کہ ہاں اس نے واقعی تعائف ہو گئی ہے اور زنا چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایسی عورت سے کن آپ نکاح کر سکتے تو اگر توبہ کا یقینی علم ہو جائے اچھا بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے وہ زنا میں ملوث ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تائب ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ہی شادی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا زنا میں مرتقب ہیں اور تائب ہو گئے ہیں تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ آپس میں ہی شادی کریں ایسی کوئی شرط نہیں ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کر لیں یہ ان کے لیے بہتر ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ شادی کہیں اور ہو اور دل کہیں لگا ہو اس سے پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں ہاں کوئی تائب ہو جائے اور دوسرا بندہ تائب نہ ہو وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں زنا کرتا رہتا ہے تو پھر ایسے بندے سے تو جان چھڑانا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ تو غلیظ الفطرت ہے اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو تو بہرحال اسی لیے جو ہے اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے اور یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جس سے زنا کیا جائے بس اسی ہی سے شادی ہوگی ورنہ اور کسی سے نہیں ہوگی اللہ عزوجل اس غلازت سے اس گندگی سے اس برائی سے ہر ایک کو محفوظ رکھ کیونکہ زناکار کی قیامت کے دن بھی یہ سزا ہوگی کہ ان کی شرمگاہوں سے غلیظ بدبویں اٹھتی ہوں گی جو تمام عوام الناس کو اس بات کی طرف متطلع کر دیں گی کہ یہ زناکار لوگ تھے اس دن کی بھی رسوائی پھر اس دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے اس دنیا میں بے برکتی تو ہے ہی ہے قیامت کی بھی رسوائی ہے پھر ساتھ ساتھ عذاب جہنم الگ ہے تو اسی لیے جو ہے اس بات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے بہت گناہ عظیم ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں